ایران وار صاحب اس وقت مسئبت میں ہیں اور ظاہر ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے بات کیا ہے وہ کر رہی ہے ان کا فون بھی بن دے گا لیکن آپ یہ دیکھیں ایران وار صاحب کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ایران وار صاحب یہ نہیں کہ ساری دنیا کی برائیں اس وقت ایران وار صاحب کے اندر آگئے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک بریو آفیسر کے طور پر بھی ان کا نام آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سسٹم کے اندر جہاں پر زمینوں کے معاملات پانی کا معاملہ پیسے باہر پر پروٹوکول آفیسرز جو آپ نے ائرپورٹ پر رکھی ہوئے کراچی وہ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو لانا لے جانا پھر وہ ایک ایسے آپ ایک ایسے چکر میں آ جاتے ہیں نا جس چکر میں پھر لوگوں کی جانے بھی جا رہی ہیں پھر آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں ہو پھر آپ آگے نکلتے 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 جیسے کسی آپ سمجھیں کہ ایک عجیب سا ایک افتانوی سا کر بہتانوی سا کردار ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ فلموں میں دیکھ لیں یا براموں میں دیکھیں تو اس طرح کا راون وارک صاحب کا آپ کو نظر آئے گا انیس سو بانوے میں جب انہوں نے سٹارٹ کیا تا آپریشن اس وقت سے لے کے آج تک تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں وہ کہاں کھڑے ہیں کتنے لوگ مارے گئے کیا مارے گئے کیوں مارے گئے ایک جو ہے وہ کیس آ گیا پکڑ میں آ گیا اس کے فیملی پہنچی ہوئی ہے کراچی آج رات کو ہو سکتا ہے ان کی افائر کر جائے اور افائر ان کی کر گئی اور پھر دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ عدالت اس پر کیا ایکشن دیتی کیونکہ سپریم کورٹ بھی فعال ہیں عدارے فعال ہیں آج انٹی نارکوٹک ف ان کی ترجمان کا بھی بیانا ہے انٹی نارکوٹک فرس کر کے ہم نے ملک میں اتنے کروڑ روپے کی منشعات پکڑی ہیں مطلب سے ادارے فعال ہو رہے ہیں یہ جو زنجیریں تھی نا اس پورے بدماشیہ کی یہ ختم ہو رہی ہیں اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پولیس کے اندر کتنا بڑا گینگ نکل رہا ہے اور آپ کو ایک طرف وہ آفیس سے نظر آ رہے ہیں جو بلکل تین ارطان کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈی خوجہ اور ان کی ٹیم میں کبھی نہیں ملا ان سے سلط بلکل اچھی ہے سنا باسی صاحب ہیں اور یہ باقی ساری شخصیات ہیں تو اچھے پولیس آفیسرز اور کوئی مطلب جواب میں صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہیں ان پر کوئی الزام آپ نہیں لگا سکتے رون وارڈ صاحب اور رون وارڈ صاحب کے لیے پوری دنیا بیٹھی ہے وہاں پر اس نے یہ مارا یہ مارا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ بس اللہ کی پکڑ ہے اور اس میں یہ تو مجھے کیوں نکالا تو یہ مجھے کیوں نکالا بن کر دیں یہ تو انسان کچھ جنات سے نکال دیا تھا اس نے پلٹ کی نہیں پوچھا تھا خدا سے